اسلام علیکم جی کیسے ہیں آج کے ویلوگ میں خوش آمدید میں آج بنانے لگی تھی برگر سنگر برگر بچے کہہ رہے تھے ماما جمعہ آج کچھ اچھا سا بنا دے تو میں نے کہا چکن کا کیا لانے آپ پیسے کریں بیو کا قیمہ لیا ہے بسم اللہ الرحمنہ ہے ایک کلو یہ دیکھیں جی بیو کا قیمہ لیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں بازار میں پتا نہیں کیا کچھ بیچ میں کٹ دیتے ہیں وہ نکال لیں گے باقی اس کے اندر میں نمک مرچوگر آپ کے سامنے بھی ڈالتی ہوں اور اس سے پہلے ڈال دیں گے اس میں لائے رہوں گے ایک قدر دنڈا ڈال دیں گے اس کے اندر اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہے ہمارے پاس بیسن بیسن کے ہم ڈیٹ ٹیبر سپون ہم بیسن کا ڈال دیں گے باقی ہم کچھ نمک مرچوگر ڈال دیں گے ون ٹی سپون نمک ڈال دیں گے بھر کے اور جو ہے سورک بیچوں کا پاؤڈر بھی اس کے اندر انڈال دیں گے ون ٹی سپون بھر کے اور آپ سنائیں آپ سب ٹھیک ہیں آپ بہت مزے کے برگر جو ہیں گھر میں بنا کے تو بچوں کو دیں خود بھی کھائیں اور بچے خوش ہوتے ہیں گھر میں ساف ستھریں خود ہی بنائیں سکھا دنیا پاڈر بھی ون ٹی سپون ڈال دیں گے اور کٹی جو سرک مرچیں ہیں ان کا بڑا مزے کا فلیور ہوتا ہے ہاف ٹی بل سپون وہ بھی ڈال دیں گے اور باقی کا جو ہے اور گرم مسالہ گرم مسالہ بھی ڈال دیں گے ہاف ٹی بل سپون اس کو مکس کر لیں گے دیکھیں انہوں نے مشین کا کیمہ نہیں کروا کے لائے میں نے کہا کیسے اس کے کباب بنیں گے بڑی بڑی ٹکیاں کیسے بنیں گے تو اگر آپ نے کباب بنانے تو اس کو مشین کا بڑی کیمہ ہونے چاہیے پہن رکھ دیں گے چولے پہ اس پہ آئل ڈھار دیں گے سارپ آئل جو پھیلا دیں گے بڑے بڑے کباب بنا کے اس کے پر ڈال دے جائیں گے کیمے کے کباب جی کیمہ دیکھیں کیمے کے بڑے بڑے کباب کیمہ تو تو انہوں نے ہاتھ کا کروایا تھا وہ موٹی موٹی بوٹیاں تھی میں نے اس کو بریٹ مشین کا بنا لیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو طوے پہ ڈال دیں گے بسم اللہ 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 اسی طرح میں نا دوسرے کباب بھی بنا بنا کے تو ڈال دی جاؤں گی یہ بڑے مزدار برگر بنتے ہیں چکن کی بجائے اگر آپ نے کباب اپنے ہس بہن کو بہن بائیوں کو بچوں کو لگا کر دیں تو آپ کو انرجی بھی ملے گی اور مزہ بھی آئے گا ہنجی ساتھ ساتھ سبزیوں کی کٹنگ کرتے جائیں گے کباب تو میں نے ابھی نہیں ڈالا بھی ڈالتی ہوں ساتھ ساتھ میں اس کی چیز کٹنگ کر لوں پیچھے سے یہ دیکھیں دھرک گندے ان کو اتار کے باقی کا پتہ جدھر سے گندہ ہے وہ اتار کے ساتھ کر لیں گے اور ان کو اندر لگا لیں گے برگر کے اندر ہاں جی بن کو کھول لیں گے دیکھیں سیشہ چکر بھی چاہ رہا ہے وہ میں اپنے لیے پلاو بنا رہی تھی بچوں کے لیے برگر بنا رہی تھی میں نے کہا چلیں ہم نے برگر نہیں کھانا تھا تو میں نے کہا ہمیں چکن لا دیں دیسی چکن پر پلاو بنا لیں گے یہ سارے کباب یہ دیکھیں تیار ہو چکتے ہیں بہت مجھے دار کرنچی مجھے دار نرم سوفٹ بھی ہیں مجھے بھی ہیں ابھی ہم برگر تیار کرتے ہیں دوا ہے نہیں پر آکتی ہے میں دیکھیں اور ابھی میں ان کے پر بان کو کریں دال کے تو ہم بان کو جرم کر لیں گے سوری پریشر چل گیا ہے سور ہو رہا ہوگا ہم نہ ٹھنڈے بان کو برگر نہیں بناتے ہم تھوڑا سا دھرم کر لیں گھولڈن کر لیں گھولڈن کر لیں گھولڈن parents پدر کے پس میں ڈال دیں تو ابھی مجھے دیکھیں معders میں کر میں بھو چل مچ آتھے اور میرے کے پر آگe بھو چل خیٹ سوفیuld ایک دو ہندود کر لیں گے ساہرے بھو کر میں پھولا کر رکھ لیا ہے ان کے اند cidade میں کلی کارلک ساوس سب کے برگر بان میں یہ کچھ زیادہ ساوس پسند کرتے ہیں مجھا آتا ہے ان کو کھلا دیں گے سب کو یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے کہ یہ بڑا بڑا کباب ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں پورے بن جتنا سائز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا مجھے دار لگ رہے ہیں اور ان کو پر رکھتے جائیں گے دیکھیں گے جائے پھر رکھتے ہیں ڈیوز چھتے ہیں ڈیوز اس کے پر پیاد رکھیں گے دیکھیں گے اس کے پر پیاد رکھیں گے پیاد پیاد پیچھیں گے میانیز بسم اللہ الرحمان میانیز 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 جب سب 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 کے اوپر اس طرح ساتر تھوڑا تھوڑا لگا دیں اوپر والے بند کے اوپر بھی تھوڑا ہم چلی گارلک یا کین کیچ سب کے اوپر ڈال دیں گے اس کو بھی پھیلا لیں گے اور اس کے اوپر لکھ دیں گے پتہ سلاک کا بچے ذرا پسند کرتے ہیں اچھا لگتا ہے ان کو اس طرح سلاک کا پتہ دیں گے سب کے اوپر ہاں جی اوپر رکھتے جائیں گے کیچپ کو انہیں پھیلا لیا تھا اوپر رکھتے جائیں گے بھن کے اوپر دیکھیں کیسے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ لگ رہے ہیں نا بڑے برینڈ کے برگر جب آپ مارکٹ سے لینے جاتے ہیں تو وہ بہت مہنگے دیتے ہیں کوئی چار سو کا کوئی پانچ سو کا کوئی ساڑھے چار سو کا ساڑھے تین سو کا اتنے وہ پیسے لیتے ہیں بچوں سے تو اس کے اندر لگا بھی کچھ نہیں ہوتا اور اگر گھر میں بنا لیں اس طرح بچوں کے لیے تو دیکھیں بہت ہی مزہدار اور پیارے خوبصورت برگر بن جاتے ہیں بچے بہت خوش ہوتے ہیں دیکھیں کیسا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں مزہدار سا اور لیں بھئی سارے بچے آ جائیں اور سب کھائیں بیٹھ کے دیکھیں آپ کوئی پہچانے گا نہیں کہ آپ نے گھر میں بنائے ہیں ایسے لگے کسی اچھے برینڈ سے ہم نے نئیوں سے میک ڈانلڈ کہیں سے بھی ہم نے لائے ہیں اور برگر کھا رہے ہیں لیں جی آج تو بچوں کی ہو گئی ہے پارٹی مزہدار سی بچے خوش ہو گئے تو سب خوش ہو گئے اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے اگر بچوں کو خوش کر لیں جی چلیں آپ بھی بچوں کو جا کے خوش کریں اور اس طرح کا مزہدار سا برگر بنائیں یاد رکھیں آپی کو دعوں میں لوگ پسند آئے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کریں لائک ضرور کر دیجئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ